سلام علیکم آئی ڈاکٹر محمد اکرم ڈیپارٹمنٹ آفیسٹین میڈیسن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد پلیس سٹارٹ افضان سیحت کے اصول سیحت برقرار رکھنے کے لیے افضان سیحت کے ملاجہ جائر اصولوں پر کاربان رہنا چاہیے نمبر ون ہر روز کلی فضا میں مناسب ورد یا چین قدمی کرنا چاہیے تازہ ہوا میں خوب گیر سانس لینے چاہیے تاکہ خون میں زیادہ سے زیادہ اکسیڈن شامل ہو اور کاربن ڈائی اکسائیڈ باہر خارج ہو عمر کے مطابق اتنے کٹنے مناسب ہوں اتنے گھنٹے کیلی نینگ سانا چاہیے کام کائی کے بعد جسم کو مکمل آرام دینے کی ضرورت ہوتی ہے پینے کا پانی سانس سترہ اور جلسین سے پاک ہونا چاہیے ردھانہ حُسم کر کے جسم کو غلادت سے پاک رکھنا چاہیے قبر تمام پر مریوں کی جار ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے موسم کے لحاظ سے پھلوں اور سبجیوں کا استعمال سیعت کے لیے بڑا مناسب ہے ہر روز صاف فطری متوازن غضاء استعمال کرنے چاہیے کھانے کا وقت مقرح ہو تو بہت بہتر ہے بھوک محسوس ہونے پر کھایا جائے تو اچھا ہے لباس صاف فقط پہنا چاہیے وہ معمولی کپڑے ہی کا کیوں نہ ہو گندہ لباس بھی صحت کو خراب کرتا ہے نیشہ آور چیزوں سے گریز کرنا ضروری ہے منشیہ صحت اور زنگی کی سخت دشمن ہے کسی بھی وباؤ کے پھیل جانے کا خدشہ ہو تو بروقت ٹیکہ لگوانا اور حفاظ تی تدابیر اتیار کرنا ضروری ہے نسم سے فضلات اور مادوں کا مناسب طریقت پر اخراج اور تہنتے رہنا چاہیے صحت مان دینے کے لیے رضانہ ورجش کرنا ضروری ہے چائے کے کسرت استعمال سے بچنا چاہیے فاقیدہ اور سیدھی سادھی زنگی بسر کریں دھویں گرد و غبار بدبو سے بچیں تباکو نوشی سیگریٹ شراب بھم چرس افیوم ایرون سے بچنا چاہیے بورے اور پراغندہ شاہلا سے بچنا چاہیے شکریٹ شراب شکریٹ شکریٹ شاہلا سے بچنا چاہیے جانے کے لیے ہیں کہ ورجش کے کیا فواعد ہیں اس کے بعد جو ہے کس وقت کھانا کھانا چاہیے اور کھانے کے ٹائم کا بتایا گیا ہے کہ کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب بھوک لگے نہ کہ آپ بھوک کی اسمیل جب آئے تو اس وقت کھانا کھائیں یا آپ کو موقع ملے عام طرح پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کھانا اس وقت کھایا جاتا ہے